الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فلما ذاغو اذاغ اللہ قلوبهم ایک انسان ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے اس لئے کبھی بھی ہمیں مطمئن ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے ہدایت اللہ تعالی کی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اپنے صحیح راستے کی ہدایت دے دیں لیکن ہدایت مل جانے کے بعد ایک انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے شیطان کب اس کے دل میں گمراہی کا پودا لگا دے یا گمراہی کا بیج ڈال دے اور وہ بیج دھیرے دھیرے پودا بن جائے اور پیڑ بن جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہدایت مل جانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو ہم کو کتاب و سنت میں ملتے ہیں کہ ہدایت پانے کے بعد بھی ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم کو قرآن میں دو دعا سکھائی گی اہدین السراط المستقیم ماغنے کی کی زندگی بھر ماغتے رہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ماغ تو محتاج ہدایت کا مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں سکتا ہے ہر وقت تو اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے ماغ اور ایک دعا سکھائے گی ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذہ دیتنا اے اللہ ہدایت مل جانے کے بعد دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا یعنی گمراہی کی شروعات دل سے ہوتی ہے دل میں ٹیڑھا پن آیا تو زندگی اس کے آگے اپنے آپ ٹیڑھی ہو جاتی ہے جہاں دل ٹیڑھا ہوا تو زندگی میں عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس لئے ہدایت مل جانے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ آدمی کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ اب تو میں گمراہ نہیں ہو سکتا میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے میں تو توحید والا ہوں اور میں سب سے اچھے منحچ پر چلنے والا ہوں میں گمراہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے شیطان آخری سانس تک اس کے پیچھے لگا رہے گا کبھی بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے کبھی بھی اس کے دل سے وہ ہدایت چھیننے کے لیے کوشش کرے گا اور چھین سکتا ہے تو ہدایت پانے کے بعد بھی ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت مل جانے کے بعد بھی ایک بندہ گمراہ ہو جاتا ہے کیسے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کے سامنے کبھی بھی حق بات آئے دلیل صحیح آئے قرآن کی بات آئے صحیح بات آئے اور ہدایت یعنی حق بات آنے کے بعد وہ اسے کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دے موفیر لے پتہ ہے اس کو صحیح ہے پتہ ہے قرآن کی آیت ہے ہاں صحیح دلیل ہے اس کو معلوم ہے یہ حدیث صحیح ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے چاہے وہ زد کی وجہ سے چاہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے چاہے تعصب کی وجہ سے چاہے دشمنی کی وجہ سے کہ یہ میری جماعت والا نہیں ہے یہ فلا ہے یہ میرے مسلک والا نہیں ہے کسی نہ کسی وجہ سے اگر وہ دلیل کا انکار کر دیتا ہے یا انکار نہ کرے موفیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیتا ہے بہت ڈرنا چاہے آدمی کو چونکہ ایسے سوالات آتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بتایا جائے کہ یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے دیکھو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے موفیر لینا جان بوجھ کر کے دلیل سے موفیر لینا حق بات سے موفیر لینا اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ نے یہ قائدہ بتایا اس آیت نے فَلَمَّا زَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو پسند کیا ٹیڑھے پن کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو اور ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا جب کوئی آدمی گندگی پسند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر گندگی ڈال دیتا ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے اس نے جان بوجھ کر کے حق سے موفیرہ گرتے زبان سے انکار نہیں کیا میں نہیں مانتا کوئی آدمی قرآن کا انکار نہیں کرتا ہے یہ قرآن کی آیت نہیں میں نہیں مانوں گا حدیث میں نہیں مانوں گا موفیر لینا موفیر لینا بھئی یہ اپنا نہیں ہے یہ اپنے گروپ کا نہیں ہے اپنی جماعت کا نہیں ہے یہ فلا مسئلہ موفیر لینا حق بات سے موفیر لینا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ٹیڑھا پند پیدا کرتا ہے زندگی بر ہدایت نہیں پائے گا کبھی بھی یہ صحیح راستے پر نہیں آئے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر کے حق سے موفیرہ ہے نہیں کرنا چاہیے اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت میں اسی بات کا ذکر کیا کہ قوم سمود کو ہم نے ہدایت دیا اللہ کہہ رہا قوم سمود کو ہم نے ہدایت بھیجا ان کے پاس نبی آئے قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے قوم سمود ان کے پاس نبی آئے بتایا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ساری چیزیں لیکن انہوں نے ہدایت سے موفیر لیا اور انہوں نے اس چیز کو پسند کیا جس گمراہی میں وہ تھے اسی کو انہوں نے چل لیا اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کر لیا جب انسان جس جگہ رہنا چاہتا ہے نہیں باپ دادا جو کرتے آئے وہی ہم کریں گے یہ جان بوش کے پسند کر رہا ہے جو باپ دادا کرتے آئے میں وہی کروں گا جو سماج میں ہو رہا میں وہی کروں گا میں تمہاری بات سننے والا نہیں یہ جان بوش کر کے اسے پسند کر رہا ہے جب آدمی کے پاس حق آ جائے ہدایت آ جائے دلیل آ جائے اس کے مقابلے میں وہ اس چیز کو چن لے جو گمراہی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس گمراہی میں اور ڈھکیل دیتا ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جو بندہ چنتا ہے اللہ وہی چنے ویے کو آسان کرتا ہے گندگی چنا گندگی اور آسان کر جا اسی گندگی میں ہدایت چنا حق چنا اللہ اس کو اور دن بدن ہدایت دیتا چلا جاتا ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے اس لیے اللہ نے ہدایت کے بعد گمراہی کی ایک وجہ بتائی ہے کیا حق سے مو فیر لینا میرے بھائیوں جب بھی ہمارے سامنے حق آئے قرآن کی بات آ جائے حدیث کی بات آ جائے ٹھیک ہے سمجھنے میں آپ ٹائم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سمجھیں گے اس کو اور تحقیق کریں گے وہ لے سکتے ہیں لیکن مو فیر لینا نہیں نہیں یہ چونکہ اپنے یہ مسلک کا نہیں ہے جماعت کا نہیں ہے یہ تاثر کی بنیاد پر جھگڑے کی بنیاد پر یا دشمنی کی بنیاد پر زد کی بنیاد پر حق سے مو فیر لینا یہ بہت غلط ہے اللہ تعالیٰ دل میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیتا ہے دل گندہ ہو جاتا ہے اور وہ گندگی پھر نکلتی نہیں ہے زندگی بر اس لیے دل کو ایک دم صاف رکھنا چاہیے حق کو قبول کرنے کے لئے دل کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے جب بھی حق آئے لے لو تو یہ ایک وجہ ہے اور بہت ساری وجہ ہیں کہ ہدایت کے بعد بندہ گمراہ کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے حق آنے کے بعد مو فیر لینا اللہ دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو حق یا جو ہدایت ہمارے پاس ہے اس پر اپنی موت تک جمع رہنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی ہمارے سامنے حق آئے کتاب و سنت کی بات آئے اسے سچے دل سے قبول کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن